ہائی گائز گوڈ مرنگ ویلکم بیک ٹو آنادر ولوگ تو کیمچو بتا جائے ماتا جی تو صبح ہو چکی اور اگلے ولوگ کا ایک ولوگ کا انڈ کر دیا ہے ایک چالو کر دیا ہے ابھی تو ابھی برثلے لالا ولوگ ہوگا لیکن انڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اس ولوگ میں تو پتہ چلے گا آپ کو کیا ریزل تھا جو میں نے اگلے ولوگ میں آپ سے کہا تھا تو چلی ابھی ایڈیٹنگ تھوڑا سا اگلے ویڈیو کی کرنی ہے وہ کل لیتے ہیں بعد میں آپ سے ملتے ہیں ابھی چائے بھی نہیں پیئے صبح کی تو ہائی گائز ابھی ہم آ چکے اپنے جو کیا بولتا ہے پلوٹ ہے اس میں اور ابھی آپ سوچ رہے ہوگے کہ جنم دن کے دن اس میں یہاں پر کیوں آیا ہوں کیونکہ یہاں پر ہم کچھ الگ کرنے والے ہیں ویسے تو کہیں لوگ برثلے پر کےک کٹنگ کرتے ہیں ویسا کچھ کرتے ہیں کےک بھی کٹنگ سائد کریں گے سائد نہیں بھی کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اور اپنا سیرو بخلا چکا ہے کیونکہ میں نے اسے باندھ دیا ہے ابھی اس لئے آواز آتی رہی بیگراؤن میں تو بات ایس ہی ہے کی کئی سارے ویلوگر ہوتے ہیں ویلوگر کیا ہم سب اپنا جنم بھی مناتے ہیں اور اس میں ہزار روپیے کی کیک کٹنگ کرتے ہیں اس کے ویرود میں نہیں ہوں کرو لیکن ہمیں ایک اپنے بھویسیے کے لئے اپنے بچوں کے لئے کچھ کرنا چاہیے اس کے لئے کہ ابھی گلوبل وارمنگ کا دور چل رہا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی ہے کاربن ڈیوکسیڈ بڑھ رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں بھی کچھ ہر ایک آدمی کے کچھ کچھ قدم اٹھانے چاہیے ویسے بولنے میں بھی تکلی ہو رہی ہے کیونکہ بھکار آ چکا تھا اور سردی بھی ہے اور سردرد بھی ہو رہا ہے تو پیچھے آپ جو جگہ دیکھ رہے ہو وہاں پر صرف پانچ پیڑ ہم لگانے والے ہیں تو ایسا ہر کوئی کریں پہلے پیڑ لگا دیتا ہوں ورنہ روسنی چلی جائے گی کیونکہ ابھی پھر سے بادل آ رہے ہیں ورنہ باری سے آئے گی باد میں آپ سے بات کرتا ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 سے بکھا سکیں گے اور اکسیجن کا بھی لے اور بڑا سکیں گے تو چلیے اور دو تین پیڑ لگا نیو لگا کے ملتے ہیں اور یہ جو ہم نے آخری والا بویا یہ لیمبو آتا ہے جو گودر لیمبو جو بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا پیڑ اس کا بھی ہوتا ہے وہ ہے تو چلیے تھوڑے سے بھی جو لگا نیو لگا کے ملتے ہیں تو فلال ہم لوگ آ چکے گھر پر اور سوپے پر آرام سے بیٹھا ہے اور لگتا ہے موٹی کو سپرائز دے گی ہمیں موٹی نے سوری وہ گسہ ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے جو سگا سمندھی ہے وہ بھی اسے موٹی موٹی کہی رہی ہے اس لیے آت سے اس کا نام چینج کر دیتے جوتی ہے تو سپرائز دے گی نا جوتی مجھے کچھ دینا ہی پڑے گا دیکھو دکس راج بھی بول رہا ہے کہ دینا ہی پڑے گا دوگی یا نہیں دوگی دے گی اب دیکھتے ہیں سرپرائز میں کیا ہے ویسے کچھ ہوتا تو نہیں وہ سرپرائز دیتی ہے اس میں ایک بار کا میں آپ کو کھانا کھا کے بعد میں سانتی سے ایک قصہ بتاؤں گا جو جنم دیوس دکس کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے وہ بولتے ہیں نا کچھ پلے سے ہوتے کو جن کی بریاد رہ جاتے ہیں وہ پل میرا ایسا تھا کہ مجھے جن کی بریاد رہ جاتے ہیں تو چلو کیا کرتا ہوں دکھاتا ہوں تو گیفٹ دیکھ رہے ہو جس کا بردے ہوں اسے کیا کام دیا ہوا ہے کیونکہ اسے کھانا ہے بھجی ہے اس لئے مجھے کرنے پڑ رہی ہے مجھے کرنے پڑ رہی ہے مجھے یہ بہتا ہے ہمارے گجراتے لوگوں کا چینم دیوس یہ سرپرائز ہے جو جوٹی نے مجھے دیا ہے کیسا لگا یہ تجھے مجھے پوچھتا لے کیسا لگا چا لاتھر لے دے اور یہ کے کھام میں ہے کہ ہم نے لین نہیں ہے یہ کیا decid طاب پوچھتا لگ کبھی میں نے كتا لیے روزا ہاتھنے پوچھت� público کیونکہ بے آج کھالے میں بنا ہے یہ پکوڑا جو ہمارے جو گجرات کے ہوتے ہیں اس کا فیوریٹ آلٹن اور بارس کا ٹائم ہو رہی ہے پکوڑا ہوتا تو باتی کچھ اور ہے اور بارس ابھی باہر چالوئے موسیقی